اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید قطعوں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے سامسنگ LCD TV کے بارے میں اس کا دیکھیں آپ ڈبل ایمج ہے اس کی پکچر صحیح نہیں ہے اس کی کلر صحیح نہیں آ رہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم یہ فائلڈ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کو گھر پہ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کو اگر تھوڑا بہت بھی الیکٹرانیٹس کا نالج ہے تو ویڈیو پوری دیکھی گا اینڈ تک دیکھی گا کوئی پارٹ سکپ نہیں کی دی گا چینل جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں سب سے پہلے ہم نے اس کے بیک کس کھول لینے اس کے بعد ہم نے اس کا مدر بورڈ اور پاور سپلائی علیدہ کر لینے اس کے بعد ہمیں پینل کی ایکسیس ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح ہمارا سکیلر پی سی بھی سامنے آ جائے گا ہم نے سارا کام سکیلر پی سی بھی پہ کرنے اس جگہ پہ ہم نے دوستوں کام کرنے تو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کروں گا کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنے میتھر نمبر ون ہے ویورز کہ سب سے پہلے سی کے وی ون اور سی کے وی بی ون ریزسٹر ہیں جو ان کو ریموو کر کے چیک کرنے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مارکنگ بنی ہوئی ہے سی کے وی ون اور سی کے وی بی ون کی ان کو آپ نے کانٹینیوٹی میٹر سے چیک کر لینا ہے کہ کون سے ریزسٹر ہیں یہ چار ریزسٹر لائن میں لگے ہوں ہیں تو اوپر والے دو کو ابھی میں نکالوں گا اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اس پہ فلکس اپلائی کروں گا تاکہ یہ ایزیلی ریموو ہو جائیں اس کے بعد میں ہیٹ گن کو آن کر لیتا ہوں اور اس پہ ہارٹ ایر لگا کے ان کو نکال لیتا ہوں سب سے پہلے میں اوپر والے ریزسٹر کو نکال رہا ہوں اصل میں یہ جمپر ہیں ویورز لیکن ہم میں اس کو ریزسٹر ہی بولیں گے پہلے نکل گئے ویورز سی کے وی ون ابھی سی کے وی بی ون یہ پیر میں ہوتے ہیں اور ان کو پیر میں ہی نکالتے ہیں اور لگاتے ہیں یہ دوسرا بھی نکل گئے ویورز ابھی بار یہ چیک کرنے کی اچھا ویورز سٹیپ بائی سٹیپ میں چلوں گا پہلے ہم نے یہ نکال لیں اور اس کے بعد ہم نے دسپلے کو چیک کرنے کہ ہمارا دسپلے آیا ہے یا نہیں آیا ہے آیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر نیکسٹ پہ جاتے ہیں تو ابھی یہ دسپلے کو میں چیک کروں گا میں اپنے ٹی وی گوان کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں ڈسپلے آتا ہے یا نہیں آتا ویورز ڈسپلے آ چکے لیکن اس میں مجھے لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں سکرین کے رائٹ سائیڈ پہ لائنیں نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ڈسپلے ٹھیک نہیں ہوا یہ سی کے وی ون اور سی کے وی بی ون نکالنے سے اب اگلا سٹیپ ہے وی ورز کے یہ دونوں بھی نکلے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہم سی کے وی ٹو اور سی کے وی بی ٹو ریزسٹر کو بھی نکالیں گے اور پھر چیک کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے وی ورز ان دونوں کو نکال لیا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے چاروں ریزسٹر نکل چکے ہیں ابھی اس کو میں دوبارہ آن کر کے چیک کرتا ہوں کہ ڈسپلے ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا وی ورز ڈسپلے ہمارا صحیح نہیں ہوا بلکہ اور خراب ہو گئے تو ابھی جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس پہ جائیں گے اب وی ورز سی کے وی ون اور سی کے وی بی ون کو دوبارہ میں لگا دوں گا اور وی ٹو اور بی ٹو جو ہیں ان کو نکال کے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ وی ون اور بی ون میں نے لگا دیئے ہیں اور یہاں پہ جو دوسرا پیر تھا وہ میں نے نکال لگا ہوئے ابھی چیک کرتے ہیں ڈسپلے کو جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسپلے ابھی بھی نہیں ٹھیک ہوا یہ ریزسٹر نکالنے سے بھی اب یہ ریزسٹر ہم لگا دیں گے اور اگلے سٹیپ پہ جائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ میں گائیڈ کر رہا ہوں ابھی وی ورز سی کے وی ون اور سی کے وی بی ون کو ہم نے گراؤنڈ کرنا ہے سی سکسٹی ون یہاں پہ ہمارے پاس ایک پی ایف لگا ہوتا ہے اس سکیلر پی سی بی میں اس کے ساتھ ہم نے ان دونوں کو گراؤنڈ کرنا ہے پوائنٹس کو یہ دیکھیں میں نے وائرس کے ساتھ اس کو گراؤنڈ کر دیے اور اس طرح کر کے آپ ڈسپلے چیک کریں آتا ہے تو ٹھیک ہے وی ورز نہیں تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے اچھا یہ گراؤنڈ کر کے وی ورز چیک کریں کہ ڈسپلے آتا ہے یا نہیں آتا لیکن دیکھیں ڈسپلے ہمارا ویسے ہی ہے کلر خراب ہے ڈبل شیئڈ آر ہے ابھی وی ورز یہاں پہ ایک بونس ٹپ ہے کہ یہاں پہ اس کام کے ساتھ ایک اور کام آپ کریں یہاں پہ ایک ٹی ایچ ون ریزسٹر لگا ہوتا ہے سکیلر پی سی بی پہ ان دونوں وائرس کو آپ نے شارٹ کری رکھنا ہے گراؤنڈ کے ساتھ اور آگے ایک ٹی ایچ ون ریزسٹر ہے میں آپ کو چیک کراتا ہوں ابھی یہ ریگولیٹر کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹی ایچ ون تو دونوں وائرس کو شارٹ کر کے اور ریزسٹر کو نکال کے بھی ہمارا ڈسپلیٹ ٹھیک نہیں ہوا تو ابھی بڑھتے ہیں وی ورز نیکس ٹیپ پہ جو کہ ہے کٹنگ میتھڈ اور یہ انشاءاللہ ورک ضرور کرتا ہے اور کرے گا ابھی میں کاف کے پاس جا کے اس کی جو سگنلز کی لائن ہوتے ہیں انہیں کٹنا سکاتا ہوں رائٹ سائیڈ پہ جانے ہم نے اس کے وی ورز یہ دو کاف والا پینل تھا یہاں پہ یہ والے تین جو سگنل ہیں آپ غور سے دیکھ لیں کوئی دوسری لائنیں نہیں کٹنے یہ تین لائنیں کٹنی ہیں نہائیتی غور سے دھیان سے کیونکہ یہ خراب ہو جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے آپ بالکل تسلی سے اس کو کٹیں ایک تیز بلیڈ لے لیں اور ان تینوں ٹریکس کو کٹنے اچھی طرح تاکہ دوسری ٹریکس ساتھ نہ خراب ہوں یہ کام نہائیتی سکون سے کریں تسلی کر لیں کہ تینوں ٹریکس کٹ گئے ہیں پھر آگے سیٹ کو آن کریں اس کو چیک کرنے کے لئے ایک اور ٹریک ہے یہاں پہ کہ آپ تھنر لیں کسی بھی سوائب پہ اور یہاں پہ اس کو رگڑیں سوائب کو رگڑیں اور دیکھ لیں کہ ٹریکس صحیح کٹ ہوئے ہیں میرے خیال میں فرس ٹو ٹریکس کٹ ہو گئے ہیں لیکن تھرڈ ٹریک نہیں کٹ ہوا اچھی طرح اس کو صاف کر لیں اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہو کہ رہ گئے تو اس کو دوبارہ آپ بلیڈ کی مدد سے کٹ کر لیں یہ تیسرے ٹریک مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں کٹ ہے اس کو میں دوبارہ کٹتا ہوں جی ویورز یہ تینوں ٹریک کٹ چکے ہیں ابھی اس کا فائنل ریزلٹ ہم دیکھتے ہیں اس کو میں آن کرتا ہوں سیٹ کو یہ ویورز دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا ڈسپلی آ چکے اور بلکل ٹھیک ہو چکے کوئی لائنیں نہیں آ رہی ہیں ڈبل شیئر نہیں آ رہا اور اس کے کلر بلکل ٹھیک ہے ڈبل ایمیج کا ڈسٹرڈ پکچر کا جو فائلت تھا ٹھیک ہو چکے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور جن دوستوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے چینل سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ مجرس